اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشاہ کا ساتھ دینا نہیں چاہتا بیٹا پریشان ہوا ہے کہ اتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں اور باپ ایک مولوی کے کہنے پہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا اتنا بڑا گھر اتنا بڑا بنگلہ یہ گاڑی ہے سب کو چھوڑ دوں گا یہ حرام کی کمائی ہے میرے لال میں جاؤں گا حلال کماؤں گا بیٹا غصے میں آیا اس نے پسٹل اٹھائی اور مسجد میں آ گیا جہاں پہ آگائے نخدہ کی نماز پڑھاتے تھے نماز سے باہر نکلے یہ چھپ چھپ کے ان کے پیچھے گیا کہ کسی بند گلی میں جا کے قبلہ کو گولی مار دوں کہ نہ یہ رہیں گے نہ ہمارے باپ کو کوئی نصیحت کرنے والا رہے گا تو ان کا پیچھا کیا اور کرتے کرتے جب اپنے گھر کی گلی میں پہنچے یہ باہر نکل کر گولی مارنے ہی والے تھے تو آگائے نخدہ کی نے وہیں سے آواز دی میرے لال تو علی کا چہنے والا ہے علی والے پیچھے سے نہیں مارتے میرے آگے آجا مارنا ہے تو آگے آ کر مار یہ پریشان ہوا کہ جیسے میں نے دیکھا یہ جملہ ظاہر کیا تو مجھے دیکھ نہیں رہے تھے میں تو پیچھے چھپا ہوا تھا اور ایسے ان کی آواز کی میرے اوپر دہشت تاری ہوئی کہ میرا بدن کامپنے لگا کہ میں نے آگائے خامنی کا جملہ آپ کو بتایا تھا کہ جب چھوٹے سے بچے نے کہا کہ جملہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے تو آگے خامنی نے کیا جواب دیا یہ نہیں کہا کہ ہمارے میزائلوں کی وجہ سے ڈرتی ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے بڑا انقلاب لایا ہے اس لیے ڈرتی ہے یہ نہیں کہا کہ بیٹا میں نماز تحجت پڑھتا ہوں دنیا اس لیے ڈرتی ہے سمپل سا جواب دیا کہا میرے لال کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں دنیا ہم سے ڈرتی ہے جب آپ کے وجود میں خوف خدا ہوتا ہے خدا آپ کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کیوں بڑے بڑے عرفہ کے وجود میں اللہ نے حیبت ڈالی تھی کہ لوگ بات کرنے سے گھبراتے تھے حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن لوگوں کے وجود میں ان کا وہ وحشت تھا خمینی صاحب کو جب لوگ دیکھنے جاتے تھے تو آنکھوں سے آسوں بہتے رہتے تھے آغای بہجت کو دیکھنے جاتے تھے ایک عجیب سی ان کے وجود میں کشش اور حیبت ہوتی تھی یہ آغای نخدقی نے دو جملے کہے یہ جبان کہتا ہے میرے وجود میں عجیب سی عیبت تاری ہو گئی اور میرے ہاتھ سے وہ پسٹل زمین پر گر گئی آغای نخدقی نے مجھے مڑ کے دیکھا اور بڑے نوازش اور پیار کے انداز میں اپنا ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا کہا علی کا چہنے والا ہے حسین کا چہنے والا ہے تو مومن خدا کا بیٹا ہے یہ بتا کتنی محبت کرتا ہے اپنے مولا علی سے میں نے کہا کہ بہت محبت کرتا ہوں کہ کبھی تمنا ہوئی کہ علی کی جارت ہو تو میں نے کہا کس کی تمنا نہیں ہوگی کہ مولا کی جارت کرے کہ اپنا ہاتھ مجھے دے کہ ہاتھ میں نے آگے بڑھایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کہ میں نے آنکھوں کو بند کیا دو لحظے نہیں گزرے لمحے نہیں گزرے کہ پھر اپنی آنکھوں کو کھول یہاں میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور میں نے کیا دیکھا میں علی مولا کی ذریع کے سامنے کھڑا ہوا جب انسان خود کو اتنا طاہر بنا لے اتنا پاک بنا لے وہ صاحب کرامت بن جاتا ہے جب اس کا دل محبت خدا سے سرشار ہو جاتا ہے وہ اس طرح کرامتوں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے آنکھیں کھولی مولا علی کے حرم کے سامنے تھا آگا نخدقی نے مختصر زیارت پڑھی کہ بیٹا حسین سے محبت کرتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں کرتا کہ آنکھوں کو بند کر آنکھوں کو بند کیا پھر جب آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا میں حرم امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا ہوں پھر کہا کہ نبی سے محبت کرتا ہے میں نے کہا کیوں نہیں کرتا پھر کہا آنکھوں کو بند کر میں نے آنکھوں کو بند کیا پھر جب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا مدینہ الرسول کے سامنے ہوں جنت البقی کی جارت کی پھر آنکھوں کو بند کیا جب کھولا تو کیا دیکھا جس گلی میں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا تھا قبلہ نے کہا یہ بتا مال چاہیے یا یہ سب کچھ چاہیے دنیا کی لذتیں محدود ہیں اگر یہ مقامات چاہتا ہے میرے لال تو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور بعد میں یہ آغاہ نخدقی کا بہترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد بنا جس نے ولایت عملی پہ عمل کیا اور اس کی دنیا بھی بنی اس کی آخرت بھی بنی